موسیقی بینکا جی آجی مہاراج لاج گئی میری ادھو کہہ رو دعا رکانا تے سارا لیلائی تیری موسیقی موسیقی بینکا جی آجی مہاراج لاج گئی میری موسیقی موسیقی بینکا جی آجی مہاراج لاج گئی میری موسیقی 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 یہ بیٹھ مان کون گت ہوئی تو کہہر تو ہر کانات سرڑ لائی تیری او مرلی کے بجائی آشیاں میں خبریاں میری لیلی جو او مرلی کے بجائی آشیاں میں خبریاں میری لیلی جو بولی برندہ ونوی ہاری لالکی اور یہ ایک سو ایک مدرائیں اور ایک چونر پردان ہوئی ہے مانی شری رگ بھیر سنگھ جی شپتہ جی کی طرف سے بھگوان کے شلوں میں ایشور آپ کی منو کامنا پونڈ کریں پرشاد لے لو آج میرے بھگوت پریمیو شری شکدیو جی نے ورن کیا ہے کہ یہ راجن پرکشت ہے آج اسی شمیں میرے شروطہ بند ہو دھیرے دھیرے میرے بھگوت پریمیو کتھا کی اید آنگے بڑھتی جا رہی ہے ادھر میرے بھگوت پریمیو کارتک کی چطر دسی آگئی ہے کارتک کی چطر دسی آگئی ہے اور میرے بھگوت پریمیو کارتک کی چطر دسی کو شبی برج کی گوپکائیں ڈیب راج اندر کا پوزن کیا کرتی تھی گووردن بھگوان بن گئے اٹھوائی کے انسامنے رکھوائی دیو تو کارتک کی چطر دسی کو میرے بھگوت پریمیو شبی برج کی گوپکائیں اور مئیہ یشودہ میرے بھگوت پریمیو دیب راج اندر کا پوزن کیا کرتی تھی اور میرے شروطہ بند ہو پرشاد لیے جا کانگے گووردن بھگو اور یہ کیامن مدرائیں لاللہ شنگ کی ماتا جی کی طرف سے پردان ہوئے کیامن مدرائیں بولیے گوپن بھگوان کی بھگوان کنہیا گھر جب پہنچے ہیں تو مئیہ یشودہ شب منگل مکھیاں گھر آنگل لیپ کر کے اور پوری پکوان بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور میرے بھگوت پریمیو بھگوان کنہیا نے اور میرے بھگوت پریمیو مئیہ یشودہ کے پاس پہنچے مئیہ سے بولے ہیں کنہیا مئیہ ایک دن تیجہ سودہ کہنے لگی چپ چلو آؤ سر کھول کے کرہیا کو سب تیل برو جا رہو ہے ہی سو ہوتے ہیں ایک دنک ہم ہوں بھئیہ بیتی بھئی ہے بات یاد ہے چھوٹے ہتے ہمائی امہ گلگلا بنائے رہی تھے تب سنگ میں ہتے سب لوگ دائی چاچا چاچا سب جنے کاغر تھے تو میری ممی جو ہتی بنائے رہی تو گلگلا دائی بیٹھیں تھی ہمہوں پہنچ گئے سر کھولے ہتے ہمہوں کا معلوم کہ ٹوٹکا جو ہوتے ہیں ہم نے کعب بنائے جا رہو دائی نے چمٹا پھینک کے مارو آجو دنداغ بنو جو پائن میں کہ کرہیا کو تیل زبر ہو جا رہو گئے ہم نے کہا دھن بھگوان آج ایسے مئیہ یا شودہ کہنے لگی چل بائل گھر میں جب پرخن کی پوجہ نہ ہی ہوتے تم لوگ کرتے ہیں پرخن کی پوجہ چکاون کون کرا تانس اٹھاؤ تینے جننگرے ہوتے اور سب کے پرخا کا نہ ہی بچیں ارے پرخن کی پوجہ جس گھر میں ہوتی ہے میرے بھگوان پریمیو شوامی جی ہمائے بیٹے نے سائد جانکاری ہوگی پرس رام جی نے جب اپنے مئیہ رینلکہ نے جو ہی کیس گھونسہ مارے تھے اپنے سینے پر تم منجراتت پربت پر میرے بھگوان پریمیو پرس رام جی نے آ کر کے پوچھا کہ بھگوان پریمیو پرس رام جی نے اپنے ہردے پہ کتنے بار گھونسہ مار مار کے روئی بولے میرے بھگوان پریمیو بھگوان پریمیو بھگوان پریمیو پرس رام جی کو باندھ کر کے پرس رام جی سے کہا کہ تمہارے کارن جو نردوس جیو مارے گئے ہیں ان کے دوارہ ہمیں موکش نہیں مل پا رہا ہے بیٹا اب اس کا تم پکچہ تاب کرو تو سائد ہمیں موکش مل جائے تو پرس رام جی نے میرے بھگوان پریمیو پندہ دان اپنے پرکوں کو کیے اور جتنے ان کے مارے تو سب کا پندہ دان کیا تھا تب پرس رام کے ماتا پتہ بابا کو سب کو موکش پردان ہوگا تھا بولیے آنند کن بھگوان کی آج اسی شمیں مئیہ ی شودہ کہنے لگی ہے کنہیہ کانا کھیشائی نا کارا کا رہیہ جلی جا کارا کا رہیہ جلی جای کانا کانا کھیشائی نا کارا کارا کا رہیہ جلی جای موسیقik کھرہ ی جلی جاہی کانا مینٹانا کھیشائی نا کھارا کھرہ ی جلی جای کھرہ ی ی چلی جای کانا کھیشائی نا کھارا کھرہ ی جلی جاہی گورو کھی زینہ کھاڑوں کا رہیہ جلی جا گورو کھی زینہ کھاڑوں کا رہیہ جلی جا مئیہ یشودہ نے کہا ہے شلو باہر بابا سے پہنچ لو جائے کنہیہ آئے گئے او بابا کون کنہیہ بابا ہاں بیٹا آج گھر میں کیا ہے مار پوری پکوان پوری گلگلہ اتیاد چیزیں بن رہی بابا ارے کنہیہ تو کونہ معلوم ہے موئے نائی معلوم مئیہ تے پونچو مئیہ نمو دبکار کے پٹھے دو ہے ارے تو تو میری سن بولو بابا آج اندر دیبتا کا پوزن ہے دیب راج اندر کا ہاں تو بابا جو دیب راج اندر کہاں کو راجہ ہے ارے کنہیہ پیچھے پر ہو ہے سونا